یوسف مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے آپ پرلیجیس ہوئے لوگ بہت سارے یہ باتیں کرتے ہیں جی کہ یوسف پہ دباؤ تھا ایسا تھا جی کہ یوسف پہ پریشوریز کیا تھا کہ مسلمان ہو جائیں یہ کر لیں وہ کر لیں ہم نے تو کبھی ایسا کوئی چیز نہیں دیکھی آپ کے ساتھ آپ تو بڑے آرام سے آپ ایسے کرشن میں ہمارے ساتھ کیلے ایسے مسلمان میں آپ کیلے میں تو کہتا ہوں ازل کام جو مسلمان ہو وہ بات میں گلما پڑے تو وہ کوئی الادہ بات ہے یوسف پہ کوئی ایسا پریشور تو نہیں تھا نا جی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا زبردستی کسی چیز کی بھی نہیں ہے اگر زبردستی ہوتی تو آپ چینج ہو جاتا ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور اوویسلی یہ پروگرام تو نہیں ایسی بات کرنے لگ کیونکہ سیریس پروگرام نہیں ہے یہ سیگمنٹ سیریس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی بھی دیکھے گا کوئی دکھانے والا صحیح ہو تو انشاءاللہ سب مسلمان ہو سکتے ہیں ایسا کوئی چیز نہیں اس time بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویعہ سے لوگ مسلمان ہوئے تھے جو بعد میں سب صحابہ بنے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویعہ سے بنے آج کے دور میں بھی اگر کوئی مسلمان ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو ان کی سنت کو دیکھ کے مسلمان ہوگا ان کی اخلاق کو ان کی معاشرت کو ان کے طریقوں کو ان کو دیکھ کے لوگ تو زبردستی بستی کو لیتی ساید بھائی بہت پرانا تعلق ہے بھائی جاوید اور میں کٹھے کالج میں کھیلتے رہے ہیں پڑے نہیں ہیں کھیلتے رہے ہیں تو میرا تعلق پرانا تھا ساید بھائی سے میں نے ان کی لائف دیکھی ہوئی تھی آپ سمجھتے ہیں اس لائف کو ستل آپ ابھی تک وہی لائف گزار رہے ہیں میڈیا والی میڈیا والی نہیں میڈیا والی جب چینج ہوئے ہیں اور ان کی لائف میں جو جسم پہ آپ مبارک طریقے آئے ان کو دیکھ کے ماتے ہیں اب بات یار لمبے چوڑی اور سیریس ہوگی اس کو لائٹ کر دیتے ہیں لائٹ کر دیتے ہیں آپ نے لائف سٹوری بتائی لوگوں نے مزہ لیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ چیئرمین جو سکلین مشتاق کو پسند تھے اور نہیں تھے وہ میں نام آپ کو بتانا چاہوں گا آپ نے گیس کرنا ہے دیکھیں توکیر جیہا صاحب نے بہت کام کیا میں ان کے اتنا قریب نہیں تھا شہریہر صاحب میں نے بہت ریپو سنی کہ اچھی تھی اگر میں ان کے اتنا قریب نہیں تھا رمیز بھائی کے ساتھ کیونکہ میں ہیڈ گوشتہ اور وہ چیئرمین رہے میری بہت ساری میٹنگز بھی ہوئی ان کے ساتھ پیو ہارڈ پیو سول بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں جو آپ کام کر رہے ہیں تو جو بھی کام کرنا ہے اس میں سٹیڈ فاسننگ ہو اس کی کالیٹی کا خیال رکھا جائے اور پھر مایوس نہ ہوا جائے کیونکہ جب آپ ڈسپلن تہہ کر لیتے ہیں میں نے یہاں سے وہاں جانا ہے پلان بناتے ہیں اور اس پلان کے تہہ جب جاتے ہیں تو اس میں سے گب اپ نہیں کرنا اول ڈا وی ہنڈر پرسنٹ کوشش کر کے ادھر جانا ہے آپ کو منظر طرف لے جائیں گے دلیری چاہیے اور دل گردہ چاہیے دل گردہ کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیں کہ یوسیف کوئی آپ کا سلوبرٹی کرش ہے آپ کو یہ بہت خوبصورت ہے بڑا مزہ آتا ان کو میں جب بڑے پلیئرز دیکھتا تھا برائن لارا کھیل ہوتا تھا یا سچین ٹندل کر کھیل ہوتا تھا یا سید انور کھیلتے تھے یہ تین پلیئر جب کھیل ہوتا ہے کرکٹ بہت آسان ہے دل گردہ ہم بھی ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں میں بھی ایسے ہی کھیلتا جیسے یہ لوگ کھیلتے ہیں موڈرن ڈے میں یوسیف اور سکھلین کو کون پسند ہے یہ تین بیٹسمن آپ کے اور دوست پینر آپ کے کہتے ہیں یار یہ واہ مزہ آجاتا ان کو دیکھتے ہیں وہ تین کون ہیں لوگ میں ایسے دیکھا جائے جس طرح ایشون کر رہا ہے اور اس کا جو ریکارڈ ہے فینومنل ہے اس وقت مگر اگر پہلے کے دو بڑے نام لے کے آجو تو وہ ان کے قریب ہی نہیں پکڑ پڑ ایسے ہی ایسے ہی اگر آپ آج کی بات کر رہے ہیں تو ایشون جو ہے نا کیا کنٹرول ہے اس کا ہی ہے بہت انٹیلیجن بالکل ایشون آپ کو پسند ہے دوسرا سپننر دوسرا سپننر ایسن اپنا وہ نیتھن لائن اس کی کیا وجہ ہے درفت ہے سپن ہے اس کا درپ بہت اچھا ہے درپ تب ہی ہوگا جب گیند کی شیپ اچھی ہوگی اور پھر اس کا جو میکنیزم ہے وہ ایسے لگتا ہے روبوٹک ہے اس کی الائنمنٹ اس کا بیلنس اس کا ریدم مومنٹم وہ ہر چیز جو ہے نا وہ اور ایک ہی جگہ پہ گیند پھنگتا رہتا ہے آپ کے خیال میں دو اس ایرہ کے دو بڑے بیٹسمن یا تین بڑے بیٹسمن رات تو ہوں گے ہوں گے ٹیسٹ میں آپ سٹیف سمیت کھالے کے دیکھتے ہوئے میں بالکل مزا نہیں آتا ہے کھل ہوتا ہے ذرا دل نہیں کرتا کہ میں بیٹنگ دیکھوں کس کو مزا آتا ہے کون سا پلیئر دیکھ کے مزا آتا ہے جو روٹ دو تین سال میں جو روٹ بہت زبردست بیٹنگ کر رہا ہے ویلیم سن یہ دونوں بہت زبردست کھیلتے ہیں وائیڈ بال میں بابر آزم بہت زبردست کرکٹ کھیل رہا ہے اگر آپ اس کی دیکھیں جو کھیلتا ہے اور بڑا سٹائلش پلیئر ہے ویرات کولی کو آپ دونوں میں کہہ سکتے ہیں لیکن لاسٹ کچھ عرصے سے ٹیسٹ میں سٹرگل کر رہا ہے لیکن اس نے جس طرح پرفارمنس دی ہے سیونٹی ٹو یا سیونٹی ٹری ہنڈرڈ ایک بندے نے کرنا ہے سیکنڈ پہ آگیا سچن کے باد بہت بڑی اچیویمنٹ ہے اور جس طرح وہ کھیلتا ہے جو طریقہ ہے ابھی جو لاسٹ انگ اس نے ہمارے کھلاب کھیلی ہے ورلڈ کپ میں امیزنگ انگ تھی امیزنگ پرسن ہے پرسن بھی بہت زبردست براٹ کولی کا